ایک آدمی مچھلی پکڑ رہا تھا مچھلی پکڑتے پکڑتے اس نے تازی تازی مچھلی پکڑی تازی تازی مچھلی پکڑتے ہی ایک دوسرا آدمی آیا دوسرے آدمی نے اس کے ہاتھ سے مچھلی چھین لی اب مچھلی جیسے اس کے ہاتھ سے چھین لی اس نے بھولا کیوں؟ بھولا چل مجھے دے دے اس کو اپنی شکتی دکھائی مچھلی چھین لی اور جانے لگا ابھی مچھلی زندہ تھی تھوڑا تھوڑا تھڑا پھائی تھی مچھلی نے اس کے انگوٹھے میں کاٹ دی چھوٹ گئی مچھلی زخم ہوگا ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے انگوٹھے پہ پٹی کر دی بینڈج کر دی بلہ تین دن بعد آئیا دیکھتے ہیں تین دن کے بعد دوبارہ گیا زخم دکھایا اور تازہ ہو گیا ڈاکٹر نے بولا اب اس کو کاٹنا پڑے گا اگر یہ نہیں کاٹا تو ہاتھ یہاں تک جائے گا مرتا کیا نہ کرتا انگوٹھا کاٹا پھر بینڈج ہو گئی تین دن بعد آئیا تین دن بار پھر گھلا کھولا گیا اور تازہ ہو گیا بولا یہ پورا کاٹنا پڑے گا نہیں تو یہاں تک جائے گا اس نے بولا کاٹو راستہ نہیں یہ کاٹا گیا بینڈج کیا گیا چار دن بعد آئیا چار دن بعد پھر پہنچا پٹی کھولی گئی ویسے کا ویسے بولا اب یہاں تک کاٹنا پڑے گا نہیں تو پورا ہاتھ جائے گا یہاں تک کٹا گئے پٹے کریں گے چار دن بعد آئے چار دن بعد گئے دیکھا وہ ایسے کا ویسا بولا باجو کٹنی پڑے گی نہیں تو شریر جائے باجو کٹ گئے کس نے بولا تو اسے کوئی گلتی تو نہیں ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے کچھ گلتی تو نہیں کر بیٹھا اس نے بولا ہاں یہ گلتی تو ہوئی تھی کسی کی مچھلی پہ ہاتھ مارا تھا محنت اس کی تھی کھانا میں چاہتا تھا مچھلی اس کی تھی کھانا میں چاہتا تھا بولا ڈھونڈ جا نہ کر دے یہ گیا ڈھونڈا 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 اس کو ملا پیروں میں گر گیا اس نے بولا تو نے کیا کیا تیر کوئی تنتر منتر ودیہ آتی ہے تو نے کیا کیا میرے ساتھ کوئی شراب دیا کوئی بددو آ دی تو نے کیا کہا اس نے بولا میں نے تو کچھ نہیں کہا اوپر دیکھا اور بولا ہی بھگوان اس نے مجھے اپنی طاقت دکھائی ہے تو اسے اپنی طاقت دکھا دیں اس نے مجھے اپنی طاقت دکھائی ہے تو اسے اپنی طاقت دکھا دیں تو کرم پھل بھوگنا پڑتا ہے سار کریکٹر میں رہی ہے بس میں آپ کو پھر بتانا چاہتا ہوں United States of America کی ایک ایسی گھٹنا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں آپ کے ہوش فاکتہ ہو جائیں اور اس گھٹنا کو ریپلیز پریانوے میں ہے ہنری نام کا ایک لڑکا اپنی معشوقہ کے ساتھ رہتا تھا اس کے ساتھ ایک گل فرنٹ تھی ہنری کی اب ہنری کی جو گل فرنٹ تھی ہنری نے اس گل فرنٹ کو ڈمپ کر دیا دوخہ دے دیا اب وہ گل فرنٹ جب اپنے گھر گئی اس نے اپنے بھائی کو اپنی آپ بیتی بتائی اب اس بھائی کو بہت گصہ آیا بھائی نے ریوالور نکالا ریوالور نکالنے کے بعد ہنری کی گھر گیا اور ہنری کو شوٹ کر دیا ہنری کو جیسے شوٹ کیا ہنری گر گیا اور وہ گولی اس کو چھوٹے ہوئے پیچھے ایک پیڑ تھا اس میں جا کے دس گیا اب ہنری گر گیا ہنری گن گیا اس لڑکی کے بھائی کو لگا کہ ہنری مر چکا ہے اس نے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا اس نے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا اس کی بھین کو پتا چلا اس کی بھین نے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا بھائی بھی کجر گیا اور بھین بھی کجر گیا اب ہنری کی گولی صرف کان سے لگتے پیڑ میں لگی تھی ہنری کھڑا ہو گیا ہنری ٹھیک ہو گیا ہنری کی زندگی چلنے لگتے اس گھٹنا کو بیس سال گزر ہنری اپنے گھر کا نرمان کر رہا تھا ہنری نے جب گھر کا نرمان کیا اس کو لکڑی کی ضرورت پڑی اب اس کو لکڑی کی ضرورت پڑی اس نے دور کہاں جاؤں یہ پیڑ سے ہی کاٹ لیتا اب وہ گولی پیڑ میں دسی ہوئی ہے بیس سال پہلے اور انیس سو تیرہ کے اندر ہی گھٹنا گھٹی اٹھارہ سو تیرہ میں شوٹ ہوا انیس سو تیرہ میں اس نے پیڑ کاٹنا شروع کیا اب اس نے کہاں پیڑ کیسے کٹے گا اس نے ڈائنامائٹ لگا دیا اب جیسی ڈائنامائٹ بلاسٹ ہوا گولی اڑی اور سیدھا اس کے ماتھے کے بیچ میں جا کے لگے اور ہنری کی ڈیتھ بیس سال کے بعد ہو گئی کرن پھل بھوگنا پڑتا ہے آج پھل بھرسوں اور جتنا لیٹ ہوگا اتنا سودھ